یار میں اوپر دیکھتا ہوں شاید اوپر اوپر دیکھتے ہیں دوستو یار ہمارا مون کی جگو چودلی نا یار چوری ہو گیا پتہ نہیں کہا گم ہو گیا مجھے سمجھ نہیں یاری اکل ہم کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور ابھی آکے ہم نے زوم میں دیکھا ہے نا تو یار جگو نہیں ہے ابھی چھت پر دیکھتے ہیں کیونکہ آج کلنا وہ تھوڑا سا چھت کے اوپر بھی جانے لگ گیا تھا یار کتنا مشکل ہے یہاں پر چڑھنا نہیں ہے یہ اوپر والی نے چھت پر دیکھنا ہے یہاں پر شاید ہو جائے کیونکہ پڑھا پڑھا ہمارے کام والوں نے دیکھتے ہیں یہاں پر آنے لگ گیا تھا چھت پر ایسے علی نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو ہمارے کام والوں نے جو پیجن دکھے ہوئے نا صرف وہ ہی ہیں اور یار اس تقبال کے نیچے چک کرو شاید چھپا پڑا ہو نہیں ہے کہاں جا سکتا ہے دوستو اتنی تیچر بڑی ہوئی ہے پڑوسیوں کی حویلی کے اندر آئے ہیں یہاں پر چک کرتے ہیں تم نے دیکھا اندر ابھی یار یہ دیکھو یہاں پر تو صرف یہ گائب ہی سے بندی ہوئی ہے اور یار ہمارا جگو جا کہا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں یار ایسے جگہ پر وہ چھوپے گا کیوں پڑتا نہیں کیدر چلا گیا یہاں پر دیکھتے ہیں نہیں نہیں ان جگوں پر نہیں آتا وہ تو ویسے ہی اتنا زیادہ درتا ہے زوم میں دوبارہ چل کے دیکھیں یار ویسے نا دوستو ہمارے پڑوسیوں کی جو ڈوگ ہے نا اس کو بہت زیادہ نا بھوکتے ہیں اور کٹنے کیلئے کرتے ہیں جب وہ باہر آجاتا تھا تو ہو سکتا ہے ڈر کے کہیں نا چھپ گیا ہو باقی ابھی دوبارہ اور دکھتے ہیں تو اب کہاں جا رہا ہے زکی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پڑتے ہیں یار ویسے نا دو تین دفعہ اس کو وہاں سے پکڑ کر لے کر رہے تھے پورے یہاں پر ہمارے جتنے بھی پڑوسیوں کے گھر ہیں وہاں تو دوستو ہم نے اس کو پوچھ لیا ہے سب کو لیکن سب ہی بول رہے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا اب دیکھتے ہیں سمد بھائی لوگ بھی آئے تھے اور جاوید بھی باتیں کر رہا تھا اس کو چھوڑی دکھنے کی نا لیکن وہ تو ہم سے پہنی چلے گئے تھے اس کے بعد ہم چلے گئے تھے یہاں پر دیکھتے ہیں جنگل میں شاید یہاں پر کوئی چیز مل جائے شاید ہمارا جگو یہاں پر مل جائے پرزکی یہاں پر کیوں آئے گا وہ تو اتنے دنوں سے ہمارے زو میں رہ رہا تھا مجھے تو ایسی لگ رہا ہے جیسے کہیں ڈوگ سے ڈر کے نہ بھاگیا ہوں میں تو اس لئے یہاں پر چیک کر رہا ہوں ہاں ڈوگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے جگو دوستو یار یہ اتنا گھنا جنگل ہے ہاں ملا اس سائیڈ پر کہیں بھی نہیں ملا میں بھی یار اس سائیڈ پر یہ سارا دیکھ کر آگئے ہوں اتنا گھنا جنگل ہے اتنے کانٹے لگے ہیں لیکن کہیں بھی نہیں ملا دوستو دوستو یار زو میں چلتے ہیں شاید وہاں پر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہوسکتا زو میں واپس آگیا ہو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے نا ہمارا جب سے چوتے پوری ہو گیا اور ابھی ہم آئے ہیں دوستو زو کے اندر باقی چیزیں تو پوری ہیں نا صبح تو ٹھیک اپنے ابلو ڈبلو کی در ہیں ابلو ڈبلو ڈبلو ہماری یہ پھر رہے ہیں ان کی ماں یہاں پر ہے زمزم اور باقی ہماری وہاں پر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں وہاں پر ہم اس کو بند کر کے گئے تھے بتا نہیں کہاں پر چلا گیا دیکھ یار یہ دیکھیں دوستو ہماری سارے جو پیٹرنیں یہاں پر بند ہوئے پڑے ہیں پر ہمارے جگو چودلی کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو بھی کھول لیتے ہیں آجاو آجاو یہ بھی بھوکے ہوں گے بیچارے صبح سے ہم جگو چودلی کو ڈھونڈ رہے تھے یہ بھی ایسے ہی بھوکے ہی بند رکھے ہیں یہاں پر نہیں ہے نہیں ہے اس والے کیج کے اندر یہ دیکھو انڈا بھی آیا ہوا ہے اس نے دیا انڈا چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا انڈا ہے نا دوستو اچھا ٹھیک آجاو آجاو باہر یہ پکرو یہ رکھ کر آؤ آملیٹ کو چھوڑو جگو کو ڈھونڈو ابھی تمہیں آملیٹ کی پڑھی ہے انسٹا کی در ہے ہماری انسٹا بھی نہیں ہے انسٹا کی دائیٹ یہاں پر رکھی ہوئی ہے ہزارفہ انسٹا کو ڈونڈ کیا جلدی سے کہاں پہے یہ عجیب ہے چیز ہے چوری ہو رہی ہے ہمارے زوکے اندر سے چارہ اٹھاؤ یہاں سے ریبٹس کو چارہ ڈالتے ہیں ہمارے سارے پٹس دوستو جگو کے چکر میں بھوکے ہیں سب سے پہلا سب دنائیٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد رکھتے ہیں ابھی بچے کی بھیجے ہیں جگو کو پتہ کر گیا ہوں اور ہمارے ریبٹس یہ دیکھ لیں یہ تب سے بھی چارے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے ان کو ابھی ڈالتے ہیں چارہ یہ دیکھتے ہیں سارے چارے کے نیچے دبا دیا ان کی ڈائیٹ تو بلکل ہی ختم ہوئی پڑی ہے ہماری فنچز اور ڈب کی تو ان کو ڈال لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں انتظار میں ہی تھے کہ یہ ڈائیٹ کب ڈالیں گے ہم کو دیکھیں کتنی زیادہ دوستو ہماری فنچز اور ڈب کو بھوک لگئی بھوک لگنے کے وجہ سے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ڈر رہی ہم سے ہر ہی ہمارے پاس بیٹھ کے ڈائیٹ کھا رہے ہیں تو تھوڑی سی ڈائیٹ نہ یہاں مٹی میں بھی ڈال دیتا ہوں مٹی میں بھی ڈائیٹ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں راجہ اور رانی بھی دوستو اندر ہی بند ہوئے پڑے ان کو بھی نکالتا ہوں یہ دیکھیں ان کو میں نے ویسا رات کو زیادہ ڈال دی تھی کیونکہ باہر نہ ڈک سے ان کی ڈائیٹ کھا جاتی ہیں تو ابھی ان کو باہر نکالتے ہیں چلو بھئی زکی سایڈ سے ہو جاؤ سایڈ ہو جاؤ چلو آگے سے ہٹ جاؤ در کے نہیں جا رہی ہیں چلو چلو رانی تم بھی باہر چلو شاپاش بجیز نے ڈائیٹ کھائی ہوئی ہے یا نہیں بجیز کا مسئلہ نہیں کیونکہ ان کو ہم ہر وقت ایکسرا ڈال کر رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈے بھی دیئے ہیں اور انہوں نے بچے بھی نکالے ہوئے اور یار ہم اس بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ماشاءاللہ زکی دیکھو یار بچے کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے اس کے تو پر بھی آنے لگ گئے ہیں انڈے سارے خراب ہو گئے ہیں چلو اس کی معنی خود ہی انڈوں کو پھینک دے گی لیکن بچے دیکھنے ماشاءاللہ کتنا زیادہ پیار ہو گیا اس کو فیڈ بکرائی ہوئی ہے باقی ان والے باکس کے اندر ان مٹکیوں کے اندر اور ان والے باکس کے اندر بھی سارے ہمارے بجیز نے انڈے دیا ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم انڈوں کو چیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ انڈوں کو خراب کر دیتے ہیں اس لیے ابھی صرف ہم ویٹ کریں گے اور جیسے ہمیں اس بچے کا سرپرائز ملے ایسے ہمیں سرپرائز ملے گے دھیل سارے بجیز کے بچوں کا ان کو دیکھ کے نا ویسے دل خوش ہو جاتا ہے دوستو ماشاءاللہ ہمارے کتنے پیارے بجیز ہیں یہ سارے ان باکس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر انہوں نے جانا شروع کر دیا انہوں کے اندر انڈے بھی آگئے ہوں گے باکس کے اندر دیکھو جگو مل گیا یار کہاں سے مل گیا جگو دوستو مجھے لگ رہا ہے سمد بھائی لوگ ہمارا جگو چوری کر کے لے گئے تھے کیونکہ جعوید بھی بول رہا تھا اس کو چوری کرنے کا یار جگو یہ دے وہ جگو کو پکڑ لیا یار یہ دیکھو ہمارا جگو یار یہ کیا ہے زکی ان کو یار ہم نے اتنا پیار محبت دی اور وہ یار یہاں سے ہمارا جگو چورا کے لے گئے ہیں یار یہ ان لوگوں نے اچھا نہیں کہ ہم چلتے ہیں ابھی ہم اپنا جگو لے کے آتے ہیں دوستو یار دیکھ لے آپ سمد بھائی لوگوں کو کام یار ہمارا جگو چورا کے لے گئے تھا جس سے ہم ہر وقت انٹرین ہوتے رہتے تھے اور ہم لوگ صبح سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا جگو کہاں پر چلا گیا اور یہ ہو چوری چوری جعوید لوگ یہ ضرور جعوید کے کام ہوں گے انہوں نے اچھا نہیں کہ اور مجھے ابھی اسی وقت جگو چاہیے دوستو آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتاؤ ہم اپنے جگو کو لے کر آئیں یعنی لے کر آئیں گے یار چاہے کچھ بھی ہو جائے لڑائی ہو جائے جو مرضی ہو جائے لیکن بھائی جگو کو میں لاکر ہی رہوں گا ان لوگوں نے اچھا نہیں کہ اور ان کی خیر بھی نہیں ابھی ہم سمد بھائی لوگوں کے پاس جائیں گے اور اپنا جگو لازم لے کر آئیں گے چاہے لڑائی ہو جو مرضی ہو یار ٹنکو اور جولی کو بھی دیکھ لو سمد بھائی کو تو وہ بھی بہت پسند آئے تھے ہاں یار جاوید بھائی بول رہا تھا کہ مجھے جولی بہت زیادہ پسند ہے یہ بہت زیادہ ٹیم ہے میں اس کو لے کر جانا ہے ابھی یار ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں ہمارا ٹنکو ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے باقی اپنے سارے پسندو چیک کر لیے تھے ان کو نہیں دیکھا ہم نے زکی آجا نہیں نہیں ٹنکو بھی ہے یہاں پر اور جولی کی در ہے جولی نظر نہیں آرہی ہاں رہی وہ آرہی جولی جولی بھی یہاں پر ہے اور ہماری جو راہ کی فیمیل ہے نا دوستو یہ بھی یہاں پر ہے جولی کا پارٹنر کی ٹیم تھا وہ کدر چلے گئے وہ بھی نظر نہیں ہے نہیں نہیں وہ بھی ہے وہ بھی ہے ہمارے سیریس فیملی ایشو بن گیا تھا اور پیچھے سے وہ لے کر گئے ہیں جب کوئی بھی نہیں تھا سارے ہمارے پیٹس کور تھے ویڈیو میں دیکھا ہے نا تم نے تو یار الحمدللہ باقی ہمارے جتنے بھی پیٹس ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ہمارے گرین پیرل سارے ہمارے بجیر بغیرہ سب بلکل ٹھیک ہیں جاوید نے دوستو ایسے فنگر کی تھی یہ جولی کے آگے اور یہ بیٹھ گئی تھی جاوید کو بہت زیادہ پسند آئی تھی یہ جولی لیکن الحمدللہ بھئی ہماری جولی تو بلکل ٹھیک ہے ہم اپنے پیٹس کو لوگ کر کے نہیں جاتے اور آئیں گے کہ ہم لوگ کر کے جائے مرکیوں کے کام چیک کریں دوستو آپ لوگ یہاں پر ہم نے اپنے لوسن ڈالا ہوا اپنے ریپٹس اور اپنے بکری اور زمزم کے لیے اور انہوں نے یہ سارا خراب کرتی ہوا یہ کنیا فوس ہے دوستو یہ بہت زیادہ اپنے ویڈیو دوستو ہوں ہم اپنے جبنے کے اپنے جگو کو واپس لانے کی ملتان میں اتنی دور ہیں ہم یہاں پر دوستو ہوتی ہے آسمان کو دیکھا ہوں بادلوں سے فل بارہ ہوا اس سائیڈ پر بادل بن رہے ہیں اگر دوسرا سورج ہم بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے آج کی ویڈیو دوستو ہم ابھی یہی پر انگیز کر رہے ہیں اور اب ہی ہم ترجری بناتے ہیں اپنے جگو کو واپس لانے کی کیونکہ وہ ملتان میں اتنی دور ہیں ہم یہاں پر دوستو لاہور کے اندر اتنی دور ابھی دیکھتے ہیں کیسے جائیں گے یار اتنا دور کیسے پتہ چلے گا وہ کہاں پر ہے ان کا زور ہم جیسے مرجون کا پتہ لگا لیں گے لیکن جگو پر لازم ابھی دوستو اینڈ ویڈیو پر اینڈ کرتا ہوں ویڈیو کیسے لئے گے کمنٹ میں نازم بتائیے گا اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جگو چودری چلی ابھی ہم کیا کریں اپنا بہت بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ